ہالو ایوان کیسے ہو آپ لوگ تو یہ میرا پہلا لونگ ویڈیو ہے اس چینل پہ اور میں نے کل کی شورٹس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں اپنے فرینڈ کیا گئی تھی کچھ دن میں وہاں رکھی تھی اور میں نے کافی سارے پودھوں کی کٹنگ اکٹھا کی تھی اس کے یہاں سے مطلب اس کے گھر سے اس کے پودھوں سے نہیں مطلب سمپلی کہیں گھومنے گئے مجھے کوئی پودھا دکھ جاتا تھا تو جیسے اگر کسی کی پرسنل پروپٹی ہے تو میں ان سے پوچھ کے ایک کٹنگ لے لیتی تھی یا پارک وغیرہ میں ایک دو چھوٹے کٹنگ لے لیے تو اس طریقے سے میرے پاس اتنے سارے پلانس کی کٹنگ اکٹھا ہو گئی تھی تو میں نے سوچا بھائی چلو اس کو لونگ فرمائٹ ویڈیو میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ پورا پروسس شیئر کر دیتی ہوں میرا بہت سمپل سا طریقہ ہے اگر آپ پلانس کی کٹنگ لے کے ٹراول کر رہے ہو اور آپ کا بہت لمبا ٹراول ہے تو سمپلی آپ ٹیشو پیپر وغیرہ یوز کر سکتے ان کو پاک کرنے کے لئے کارٹ بود باکسز یا پھر پلاسٹک کے ڈبے بھی یوز کر سکتے ہو پھر پلاسٹک کے ڈبے میں ایسے تھوڑی بہت چھید ہونی چاہیے یا آپ اس کو بیچ بیچ میں کھول دو ادھروایس ایکسٹرا مویسچر ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پودھیں گل جائیں خراب جائیں تو اس لئے ان ساری چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھنا اگر آپ پودھوں کی کٹنگ لے کے ٹراول کرتے ہو تو مجھے پلانس کو پروپاگیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بھی پلانس پروپاگیٹ کرتی ہوں جب مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہوں یا مجھے سمپلی کسی کو بھی وہ پلانٹ کی کٹنگ دینی ہوں وہ پلانٹ دینا ہوں تو مجھے بلکی پوٹس وغیرہ لے کے جانا نہ پڑے میرے پاپا کو بھی بہت شوق ہے گارڈنگ وغیرہ کا تو میں ان کو بھی لے جا کے کٹنگ دیتی ہوں تو میں سمپلی ان کے لئے بھی چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں پلانس کو پروپاگیٹ کرتی ہوں اور پھر ان کو لے جا کے دے دیتی ہوں پھر ان کو جیسے بھی لگانے کا من ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں میں نے اپنے بہت سارے فرینڈز کو اپنے نیبرز کو بہت لوگوں کو پلانس ڈونیٹ کیے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے گفت کرنا پلانس وغیرہ مطلب اگر میں کسی سے پہلی بار بھی مل رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھئی آپ سامنے والے کو زیادہ جانتے نہیں ان کی پسند نا پسند نہیں جانتے ہو تو مجھے ایسے میں لگتا ہے کہ پلانس تو سب کو ہی اچھے لگ جاتے ہیں بہتا یہ ایک چیز بھی ہے کہ بہت لوگوں کو پلانس کی کیر کرنا پلانٹ دیتے ہو تو ایٹ فرس تو ان کے چہرے پہ سمائل آ ہی جاتی ہے کیونکہ پلانس سب کو بہت اچھے لگتے ہیں سب کو بہت میرے حساب میں تو خوشی ہوتی ہے پلانٹ ایز اگفٹ لے کے تو اس لیے میں بھی کوشش کرتی ہوں موسٹ اف دی ٹائم کسی کو پلانٹ وغیرہ گفت کرنے کے لیے میں نے اپنے فرنس اور فاملیز میں بھی بہت لوگوں کو بول کے رکھایا میرے لیے بھی پرفیک گفٹ میں پلانٹ ہی آتے ہیں اگر آپ مجھے پلانٹ پروپگیٹ کر کے دے رہے ہو تو بھائی بہت اچھی بات ہے یا تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نرسری سے بھی دے سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ نرسری سے آپ پلانٹ خرید کے کسی کو نہیں دے سکتے ہو صرف پروپگیٹر ہی دینا ہے مجھے ایکچلی نرسری سے خریدنا اتنا کچھ خاص پسند نہیں ہے کیونکہ میرا نرسری کے ساتھ ایکسپیرینس اتنا کچھ خاص اچھا نہیں رہا ہے کیونکہ میرے گھر کے جو سب سے پاس میں نرسری ہے میں ہمیشہ وہیں سے پلانٹ لے کر کے آتی ہوں لے کر کے آتی تھی تو ایسا ہو جاتا تھا کہ جو میرے نرسری والے پلانٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مر جاتے تھے مطلب زیادہ سے زیادہ دو دھائی مہینے رہے دو دھائی مہینے اچھے سے رہ لیے میرے گھر پہ اور اس کے بعد وہ نہیں رہ پاتے تھے مر جاتے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یار مطلب جب میں نے پلانٹ وغیرہ لگانا سٹارٹ کیا تھا تو میں سمہاو ایموشن کو کنٹرول نہیں کر پاتی تھی کیا میرا ایک پودھا مر گیا بھر دھیرے دھیرے میں نے بہت کوشش کی ہے اپنے ایموشنز کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی پودھا مر گیا ہے سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے آئی ڈونڈ نو آپ میں سے کتنوں کو ایسا لگتا ہوگا لیکس جو تھوڑے سے ایمیون ہو جاتے ہیں لمبے ٹائم تک پلانٹ کی کیر کرتے ہیں شاید ان کو اتنا زیادہ نہیں لگتا ہوگا پر جو بگنرز ہوتے ہیں جب میں بھی بگنر تھی تو مجھے بہت خراب لگتا تھا میرا کوئی بھی پودھا خراب ہو جاتا تھا لیکن اب میں دھیرے دھیرے تھوڑا سا بیٹر فیل کرتی ہوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ میرا پودھا مر گیا اور میں بیٹر فیل کر رہا ہوں it's just کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں don't be upset ہم نیا پلانٹ لا سکتے ہیں یا اور بھی کچھ دوسرا پلانٹ لا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ایک پودھا مر ہے باقی تو زندہ ہے ان کے لئے تو آپ خوش رہو میری ایک اور عادت ہے جب ہی بھی میں کوئی پلانٹ نہ پروپاگیٹ کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے بس پلانٹ لگا لیا ایک پوٹ میں and I'm done but میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اور چار پانچ پوٹس میں میں وہ پلانٹ پروپاگیٹ کر لوں جب جو میرا پروپاگیٹڈ پلانٹ ہے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو میں اس میں سے چار پانچ پلانٹ اور پروپاگیٹ کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے دبوں میں جو زیادہ جگہ نہ لیں لیکن اگر بائی اینی چانس میرا وہ پلانٹ مر جاتا ہے تو میرے پاس لیکھ اس کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ رہیں اور چھوٹے چھوٹے بڑڈز رہیں سو دائٹ کی میں ان کو بھی پروپاگیٹ کر کے واپس سے اتنا اچھا اور بڑا پلانٹ بنا پاؤں مجھے یہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو ایسے میں ابھی لیٹرلی اگر میرا کوئی پلانٹ مرتا ہے تو میرے پاس اس کی چھوٹے چھوٹے دبوں میں اور پروپاگیٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں تو مجھے ایسا کوئی بہت زیادہ سٹریس نہیں ہوتا میں کوئی لگتا ہے کوئی بات نہیں اس پوڈ میں میں یہی پودھا دوبارہ سے لگا دوں گی جو میں نے دوسرے چھوٹے سے پوڈ میں پروپاگیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو ان طریقوں سے میں تھوڑی سی پلانٹس کو لے کر کے موٹیویٹڈ رہنے کی کوشش کرتی ہوں اور ایسا نہیں ہے کی سوری اگر آپ کو تھوڑا سا آگے پیچھے ٹائپ کا ہو جا رہا ہوگا تو مطلب میرے دماغ میں جیسے جیسے ٹاپکس آتے جا رہے ہیں میں ویسے ویسے بولتے جا رہی ہوں تو پلیس بیر ویت می اور اگر آپ میرا پروپاگیشن ویڈیو بھی انجوئے کر رہے ہوگے مطلب ایسا کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے میرے پروپاگیشن کا سمپلی میں جو بھی ڈنڈیا ہوتی ہے ان کو پانی میں ایسے ڈال کے رکھتی ہوں جب تک کہ مجھے ان کو مٹی میں نہیں لگانا ہوتا ہے یا مطلب اتے سارے پودھیں پوٹس کھو جو مٹی بھرو تو اس لیے میں جب تک کی میں ان کو مٹی میں نہیں لگاتی ہوں میں ان کو پانی میں رکھتی ہوں اور اس کے بعد جب میں سارے پوٹس وغیرہ نکال لیتی ہوں تو میں اپنی مٹی گیلی کرتی ہوں اس میں ایک چھیت کر دیتی ہوں اور میں اپنے پلانٹس ڈال دیتی ہوں اور پانی بھر کے رکھ دیتی ہوں اور میں نے ابھی فیلحال مٹی میں یہاں پہ کوئی بھی کمپوسٹ وغیرہ یا کچھ ایسا کچھ نہیں ڈالا ہے یہ نورمل نرسری والی مٹی ہے جس میں آلرڈی سب کچھ مکس کیا ہوا رہتا اور فریش مٹی میں بہت زیادہ کچھ ملانے کا ضرورت بھی نہیں پڑتا اگر آپ کی مٹی بہت پرانی ہو گئی ہے تو ہاں پھر آپ کو اس میں تھوڑا بہت کوکوپیٹ پورلائٹ وغیرہ کچھ کچھ یا خاد وغیرہ مکس کرتے رہنا چاہیے ادھر وائز فریش مٹی میں جو فریش مٹی میں نرسری سے لے کر کے آتی ہوں اس میں میں زیادہ کچھ مکس نہیں کرتی ہوں کچھ ٹائم تک تو یہ تو ہو گیا بھائی میرا پروپگیشن والا چیز اور میں اچھلی بھول گئی کہ میں اس سمیں کیا بولنے والی تھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ مجھے پروپگیشن کرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی دنڈی ہی چاہیے رہتی ہے میں نے لیٹرلی دو دو انچ کے کٹنگ سے ڈیڑھ انچ کی کٹنگ سے تین انچ کی کٹنگ سے بھی بہت سارے پلانس گروہ کیے ہیں اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ دنڈی سے ہو جاتا دو انچ کی دنڈی تین انچ کی دنڈی مطلب جو ہنگنگ والے پلانس ہوتے ہیں جن کے سٹم تھوڑے سے سیکلینٹ ہوتے ہیں فلیشی کرنے لگتا ہے تو بہت سندر لگتا ہے مطلب میرے لئے تو بھائی یہ بہت ساتسفائنگ کیا بولنا چاہیے فیلنگ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ تھا میرا تھوڑا سا پلانٹس کو لے کر کے کیا بولنا چاہیے جرنی اور ڈسکرپشن اگر آپ بھی ایک پلانٹ پیرنٹ ہو پلیز کومن سیکشن میں اپنی جرنی ضرور شیئر کرنا سب کے ساتھ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اس طریقے کے ویڈیوز اور دیکھنے ہیں تو پلیز مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتانا اگر آپ نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب کرنا as we are very small family and شورٹس تو میں ہمیشہ ڈالتی ہی رہتی ہوں باقی یہ میرا پہلا long format ویڈیو تھا اگر آپ کو اچھا لگے گا تو میں ایسے اور ویڈیوز ڈالنے کی کوشش کروں گی with all my plant پیرنٹ والا experience تو stay tuned اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے تو thank you so much for sharing your time and watching see you all in next one bye